امید کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہی ہوگا بھندی گوشت بنایا تھا تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو مسالے والی بھندی جس میں بہت سارا پیاز جلتا ہے وہ والا بنانا سے کم بہت ہی جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے اس کے لیے میں نے یہ بھندی لی ہے بھندی کو میں نے چھوٹ چھوٹا کٹ لیا اس کو میں فرائک کر رہی ہوں جب تک کہ وہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا کہ میں بھندی کو فل براؤن ریڈ کلر کی نہیں کرتی کچھ لوگ اس کو ریڈ براؤن کرتے ہیں میں نہیں کرتی کیونکہ جب آپ دم دیتے ہو تب بھی بھندی کا کلر چینج ہوتا ہے تو اگر آپ ریڈ براؤن بھندی کر لوگے تو جب دم دوگے تو وہ بلاک کلر کی ہو جائے گی اس لیے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا براؤن ٹائپ کا ہو گیا ہے تو میں اس کو اب نکال رہی ہوں یہ بھندی اچھے سے پک گئی ہے اندر سے سوفٹ بھی نہیں ہے اور پک بھی گئی ہے اور کلر بھی آپ دیکھیں کیسا آ رہا ہے تو یہ ہم نے بھندی کو فرائک کر نکال لیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر دو در چھوٹے سمال سائز کے پیازے پیاز لوں گی یہ دیکھیں سمال سائز کے پیاز اس لیے لیے رہی ہوں میں کیونکہ میں دم میں بھی دو پیاز ڈالوں گی اور زیادہ پیاز ڈالنے سے آپ کا کھانا میٹھا ہو جائے گا اس لیے میں کھانا بنانے کے لیے فی الحال دو جو ہیں وہ سمال سائز کے پیاز لیے ہیں اس کے بعد اس میں ٹماٹر اور ہڈی مرچی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے چھوٹ چھوٹا چاپ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ گل جائے مکس ہو جائے ٹماٹر کے چھلکہ اتار لیا ہوا ہے اور اس کو اچھے سے مسالہ بنانے دو چمچ لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال رہی ہوں میں اب اس کو ہم نے اتنا فرائر کرنا ہے جتنا کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ایک جان ہو جائے اچھے سے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسالہ جتنا بھونیں گے آپ لوگ آپ کا کھانا اتنا ہی اچھا بنے گا یہ دیکھیں اویل جو ہے وہ اوپر نظر اچھے سے آ رہا ہے یہ دیکھیں اویل اوپر کیسے اچھے سے نظر آ رہا ہے ہمیں یہ اچھے سے بھوننا ہے اس کو تب تک کہ جب تک کہ یہ پیاس ٹماٹر سب ایک جان نہ ہو جائیں بہت ہی آسان جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے ہم نے جو بھنڈی ہے اس کو چھوٹا کاٹ کے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد چھوٹے سائز کے دو پیاس لینے ہیں لسن ادرہ کا پیس دو چمچ لینا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں پانی ڈال ڈال کے اس کو بھون رہی دی اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ بھوننا شروع ہو گیا ہے تو وہ جو بھنڈی میں نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں ساری بھنڈی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی آپ نے پانی ڈال ڈال کے مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے کہ وہ فل ایک جان ہو جائے جتنا اچھا مسالہ بھوننا ہوگا آپ کے کھانے کا ٹیسٹ اتنا آپ لوگوں کو فرق محسوس ہوگا یہ میں نے فرائی کیوی بھنڈی جو ہے وہ ڈال دیا اس میں یہ دیکھیں مکس کر رہی ہوں میں اس کو اچھے سے مسالہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ کھڑا کھڑا مسالہ نہیں ہے بھنڈی بہت اچھے سے اندر مکس ہو گئی ہے اور یہ دو عدد میڈیم سائز کے پیاز ہیں جو کہ میں نے ایسے سلائسز میں کٹ لیے تھے یہ سب میں دم کے طور پر اوپر ڈال دوں گی دیکھیں سلائس کے طور پر دو میڈیم پیاز میں نے لیے تھے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ نمبو کا رس ہے جو کہ میں نے تھوڑا سا لیا تھا میرے خیال سے آدھا نمبو بھی نہیں ہوگا اتنا تھوڑا تھا کہ اس کے اندر ایک کھٹاس ٹائپ کی آ جائے اور یہ تھوڑا سا بلیک پیپر ہے یہ اوپشنل ہے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ڈالیں نہیں ڈالنا ہے تو نہ ڈالیں دو میڈیم سائز کے پیاز میں دم میں ڈالیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں مسالہ بنانے کے لیے چھوٹے سائز کے پیاز لیے تھے کیونکہ ہم نے دم میں بہت زیادہ پیاز ڈالنا تھے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو پیاز بھنڈی مسالہ کیسے نظر آرہا ہے تو یہ میں نے اس کو دس منٹ کا دم دے دیا ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے اپنے بھنڈی لینی ہے بھنڈی کو فرائے کرنا ہے سائیٹ پہ رکھ لینا ہے آپ نے پیاز لینے ہے ٹاماٹرہ لسن ادرہ کا پیسٹ بنانا ہے کوانٹیٹی میں نہیں چل لکھ دوں گی نمک مچ، ہلدی یہ سب آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس کے اندر جتنی بھی آپ لوگ کوانٹیٹی یوز کرتے ہیں یہ ڈال کر آپ لوگوں نے اس میں فرائے کی وی بھنڈی ڈال دینی ہے اور آپ کا کھانا آپ لوگوں کے تیار ہے اپنے فیملی کو دیں، خود بنائیں، انجوئے کریں اور ٹانکس فور ووچنگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ، اللہ حافظ